بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز تو آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں بیف مطر بھنانا بہت ہی ایزی ریسپی ہے جو کہ آپ 10-15 منٹس میں بھنا سکتے ہیں صرف آپ پہلے اپنی ساری چیزوں کو پریپیر کر لیں اچھا جو پہلے آپ چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور سب سے کام کو آسان بنانے والی چیز ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اگلا پروسس ہے جو آپ نے آگے کام کرنا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے بیف تو ایک بہت ہی لذیذ چیز ہے اور ہر کوئی ہر کسی انسان کو پرسند ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ مختلف چیزوں کو ایڈ کریں سو دیکھ کہ ہم اس کو بھی ان چیزوں کو بھی انجوائے کر سکیں اچھا یہ جو میں نے پلیٹس میں چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ وہ سب انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہم اس میں یوز کریں گے تقریبا یہ وہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہم نے اس میں یوز کرنے ہیں ایک صرف گرم مسالہ میں نے اس میں جو ہے وہ انٹ پہ ہم نے چونکہ ڈالنا ہوتا ہے اس لیے وہ میں نے اس میں نہیں شامل کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے آپ کو جو بیف بنانے کے لیے بیف مٹر بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے دیفنیٹلی وہ بیف ہی ہوگا آپ بیف کو لیں اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ واش کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اس کے بعد تماتر اور ہری میٹ چھے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس پوائنٹ پر ان کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد مٹر ان کو بھی آپ اچھے طریقے سے واش کر لیں تقریباً جو ان کی قوانٹیٹی ہے وہ 300 گرامز ہوگی اور اس کے بعد یہ وہ مسالے ہیں جو آپ اس میں ایڈ کریں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون لال مرشے ہیں 1 ٹی سپون ہلدی ہے 1 ٹی سپون ہی پسا ہوا دھنیا ہے اس کے بعد تقریباً آدھی جو ہے 1 ٹی سپون وہ میں نے زیرا اس میں کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ثابت گرم مسالے میں سے ہم نے ایک بڑی الائچی لی ہے ایک چھوٹی الائچی لی ہے 2 سے 3 لونگ ہے دارچینی ہے اور 4 سے 5 اس کے اندر جو ہیں وہ کالی مرش ہے ثابت یہ دو گلاس مانی ہیں جو کہ آپ کو میں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ پریشر کوکر میں بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز تو آپ کو پانی کی جو میرمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس تقریباً تین پیاز ہیں اور ایک میں نے ہول لیسن جو ہے اس کو میں نے نکاح لیا ہے اچھا میں نے پیاز کو بڑا بڑا اس لئے کاٹا ہے کیونکہ میں نے اس کو پریشر میں بنانا ہے اور وہ خود ہی جو ہے وہ سارا چیزیں جو ہیں وہ آپس میں میکس ہو جائیں گی اور ہم بہت ایزی ویسے بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس کو بہت زیادہ ڈیڈیلز میں نہیں جا کے چھوٹا چھوٹا کاٹیں گے کیونکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جو بیف ہے وہ تقریباً آدھا کلو ہے اور یہ دو چھوٹے ٹماٹر ہیں اور دو لال مرچے ہیں دو ہری مرچے ہیں لیکن ہری مرچوں کو میں تقریباً اینڈ پہ ایڈ کرتی ہوں تو دائٹ ان کا جو ہے یہ بلکل ہی وہ نرم نرم نہ ہو جائیں اور اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ ان کا رہے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرنے لگی اپنی ریسپی یہ جو بیف تھا اس کو میں نے دوبارہ سے اچھی طرح واش کر لیا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ان ٹائم تک اس میں جو ہے وہ تھوڑا بہت پانی نکلتا رہتا ہے اس کو میں بند پریش ابھی میں نے چولہ آن نہیں کیا اس کو میں پریشر کوکر میں ڈال رنگ ستے پہلے میں نے اپنا بیف ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ میں 2 کٹے ہوئے ٹامٹر میں نے ان کو بھی دال رہی ہوں ہری میرچے میں نے آپ کو ہری میرچے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ابھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں یہ چenen چھئے ہوئے پیاس تھی موٹا میں نے ان کو باڑی ایک بلکل نہیں کاتا تو ہن کو بھی ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ایک اللہ لہسن جو تھا میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر جو مصالے میں آپ کو اپنا پانی جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ دو گلاس پانی ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ پر ہم اس کو ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں یہ ابھی میں نے اس کو چولے کو بھی on نہیں کیا اور میں نے اس کو پریشر ابھی نہیں لگایا لیکن میں اس کو لگانے لگی ہوں پریشر اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں سب سے important بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہاں پریشر لگانے لگتے ہیں تو آپ ایک دفعہ اس کے ڈھکن میں سے جہاں پر ہم سیڈی لگاتے ہیں اس کے اس سائٹ سے ایک دفعہ پانی ڈال کے دیکھیں مطلب جو کہ اس کا ڈھکن ہے اس کی اپلٹی سائٹ سے پانی ڈال کے ضرور دیکھا کریں کہ اگر اس سوراک میں سے پانی پانس ہو جاتا ہے تو دائٹ دائٹ مینز کہ اس میں کچھ بھی بھسا ہوا نہیں ہے اوکے گائز تو میں یہاں پر اس کو پریشر لگانے لگی ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد میں اس کی بھنائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں مٹر آٹ کروں گی تو سب سے پہلے میں اس کو ٹین منٹ کے لیے پریشر لگانے لگی ہوں اوکے گائز تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کو تمام تر چیزیں رال کے دس منٹ کے لیے پریشر لگانا ہے اس کے بعد آپ اس کو کھولیں گے مطلب جب آپ چولا بن کریں گے دس منٹ پریشر لگنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے اس کی گیس جو بھی ہوتی ہے اس کو نکل لیں اس کے بعد اس کا چولا اوپن کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو پانی اس میں ملتا ہے تو آپ ڈیفنیٹلی اس کو اچھا سے ڈرائے کر لیں اور یہ دیکھیں میں نے کھولا ہے تو اس میں کچھ خاص پانی نہیں ہے یہ تھوڑا سا مسالہ ہی ہے اچھا اس کو ہم آپ بہت اچھے طریقے سے یہاں پر بنائی کریں گے اور اس میں ہم یہاں پر گھی ایڈ کریں گے اوکے گائز تو تقریباً تین سے چار منٹ ہوگے ہیں مجھے بھونتے ہوئے اور یہ رگی ہے یہ الہیدہ بھی ہونا سارٹ ہوگیا ہے اس پوائنٹ پر میں اپنی مطر ایڈ کروں گی جو میں نے آپ کو سٹارٹ پر دکھائی دی تقریباً تین سے بھرام یہ مطر ہیں ان کو بھی میں ساتھ ہی ان کی بنائی کروں گی کیونکہ جتنی اچھی ان کی بنائی ہوگی جتا ہی ان کا ٹیسٹ آئے گا اور بنائی کی ٹائم پر مچوں کو ڈالنا بہت ضروری ہے ساتھ ہے ان کا اور جب ان کی بہت اچھے طریقے سے بنائی ہو جائے گی تقریباً تین چار منٹ میں اس کو بھونوں گی اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے پریشر لگاؤں گی اوکے گائز تو ہمارے یہاں پر بیٹ کی اور مچڑ کی بہت اچھی بنائی ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو بتائیں سکتی کہ اس کی کتنی اچھی مشبوع آ رہی ہے اور اس پوائنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی جو ہے وہ الیدہ ہونا شروع ہو گیا میں سائٹ پہ آپ کو بہت کیلی نظر آ رہا ہوگا ہوگی گائز تو یہاں پر میں پانی ایڈ کرے لگی ہوں ایک گلاس یہ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً پان سے دس منٹ کے لیے پریشر ککر دوبارہ اس کو لگا دوں گی پریشر اور اس کے بعد ہم اس کو بس چیک کریں گے کہ ہمارا جو ہے وہ بیف اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اپنا فائنل لک شیئر کرتی ہوں اوکے گائز تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے دوبارہ سے اس کو پریشر پر لگا دیا تھا تاکہ ہمارا مٹر اور بیف دونوں بہت اچھی طریقے سے گل جائیں جب میں نے ان کو کھولا ہے تو یہ تھوڑا رسلہ تھا مطلب یہ کہ اس میں بلکل ڈرائے نہیں ہوا تھوڑا سا پانی موجود تھا اگر آپ کا بلکل ڈرائے بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت لذیذ گریوی بن جائے گی ہم لوگ تو اسی طرح پسند کرتے ہیں اس لیے میں بھی آپ کو پرسنل یہ ہی ریکمینڈ کروں گی یہ بہت اچھا لگتا ہے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ کیونکہ بہت ڈرائے سالن بھی نہیں کھایا جاتا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں نے ہری مرچیں اینڈ پر ایڈ کرنی ہیں اور گرم مسالہ بھی تو اس پوائنٹ پر میں یہ جو میں نے ہری مرچیں کھا دی تھی آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں چونکہ مجھے بہت زیادہ مرچیں نہیں پسند اس لیے میں بہت زیادہ مرچیں ایڈ نہیں کر رہی اور گرم مسالہ بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں میٹ پاس بزار کا پسا ہوا گرم مسالہ ہے اور میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور آپ چاہیں تو ایڈ ٹو ٹیسٹ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف تی سپون کے قریب جو ہے وہ گرم مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے سکتے ہیں ایڈ نے اس کو شک نہیں کہتے ہیں اس کا پاسالیڈک ہے اور پلیز گائز سبسکرائب تو می چینل دو لائک می ویڈیو دو سبسکرائب می چینل اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اس ریسی پی کو آپ ضرور ٹرائی کریں آئی م شور کہ یہ آپ کو دسپوائنٹ نہیں کریں اوکی گائز اللہ حافظ سی یو نیکس ٹائنگ